بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 103 ڈسکس کریں گے یہ موڈیول ہے about job management shell اس کے اندر ہم ایک shell create کریں گے ایک پرگرام create کریں گے جو کہ jobs کو manage کرنے کے لیے استعمال ہوگا عام طور پر operating systems جو ہیں وہ مختلف قسم کے shells کا استعمال کرتے ہیں shell کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جو jobs ہیں ان کو create کر سکتے ہیں اس کے اندر destroy کر سکتے ہیں jobs کو control کرنے کے لیے shell استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک simple سا shell ہے اس کے اندر ہم تین commands جو ہیں وہ بنا رہے ہیں ایک command ہے job bg دوسری command ہے job s اور تیسری جو ہے وہ kill ہے job bg جو ہے وہ job begin کے لیے ہے وہ use ہو رہی ہے ایک job کو create کرنے کے لیے ہے job s جو ہے وہ job کو display کرنے کے لیے جو جو jobs اس وقت run ہو رہی ہیں ان کو display کرنے کے لیے اور kill جو ہے وہ کسی ایک specific job کو destroy کرنے کے لیے use ہوگی اب یہ کس طرح سے shell work کرے گا اس کو آپ command line کے اوپر specify کریں گے کہ جی آپ نے یہ operation perform کرنا ہے جو کوئی بھی operation ہوگا اس کے جو parameters ہوں گئے ان کو وہ parse کرے گا اور parse کر کے وہ decide کرے گا کہ اس نے کون سا operation perform کرنا ہے job begin والا کرنا ہے jobs کو display کرنا ہے یا کسی job کو kill کرنا ہے job اس کو options specify کریں گے اور once وہ یہ determine کر لیتا ہے تو اس کے لیے accordingly جو بھی اس نے functions بنایا ہوگا یا جو بھی logic ہوگا اس logic کو وہ call کرے گا تو shell عام طور پر یہ ہی کرتا ہے اس کے لیے کچھ options ہوتی ہیں آپ ان options کو invoke کرتے ہیں ایسا کرنے کے لیے یہ والا جو shell ہے یہ ایک file create کر رہا ہے اس file کے اندر jobs جو بھی run ہو رہی ہیں ان سے relevant information پڑی ہوئی ہے اب کیونکہ ایک وقت میں shell بھی concurrently run ہو سکتی ضروری نہیں کہ ایک shell run ہو رہی ہے تو اس وقت بھی دوسری shell نہیں run ہو سکتی اسی کے ایک اور copy run ہو سکتی اس کی کئی copies run ہو سکتی ہیں یا ہو سکتا ہے ایک shell run ہو رہا ہے اس کو آپ close کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیتے بعد پھر سے آپ اس shell کو run کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اور کوئی process جو ہے اس کو run کرتے ہیں یا processes کا status دیکھتے ہیں تو یہ جو processes جو آپ نے run کی ہیں یا jobs جو آپ نے run کی ہیں ان کا status ایک file کے اندر store کیا جائے گا تو وہ file کیونکہ number of shells بھی ہو سکتی ہیں تو file جو ہے وہ concurrently بھی use ہوگی یہاں پہ concurrency بھی ہمیں control کرنی پڑے گی کیونکہ اگر number of shells run ہو رہی ہیں لیکن file A کی ہے جس کے اندر تمام jobs کی information پڑی ہوئی ہے تو سارے جو shell کے processes ہیں بلکل ایک جیسے بھی چاہے وہ processes ہیں وہ different times اس ایک file کو access کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ ہمیں concurrency control کرنا پڑے گا تو اس کے لیے file locking کا استعمال کیا گیا ہے file locking کی مدد سے file کی جو access ہے اس کو mutually exclusive رکھا ہوا ہے اس code کو دیکھتے ہیں یہ جو main ہے main کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ firstly windows کا version check ہو رہا ہے windows version check ہو رہا ہے یہ اگر کوئی اور version ملتا ہے NT یا hire کے علاوہ تو اس case میں آپ کو error display ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ اور بھی کچھ checks perform ہو رہے ہیں یہاں پہ process limit جو ہے وہ specified ہے اس argument کے اندر first argument کے اندر یہ process limit کو check کر رہا ہے جو بھی آپ نے process limit specify کی ہوئی ہے اگر وہ succeed ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ program جو ہے terminate کرتے گا اب یہاں پہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ یہ ایک job object بنا رہا ہے job object کیا چیز ہے یہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے جو بھی آپ ایک job object کے اندر آپ number of jobs جو ہیں وہ associate کر سکتے ہیں اور جب آپ نے job object بنایا تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی set information job object یہاں پہ ایک اور API use ہو رہی ہے یہ بھی job object کے اندر information set کرنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے یہ ایک job object بناتی ہے اور جو بھی اب job create ہوگا وہ اس job object کے ساتھ associate کر لیا جائے گا ایسا کیوں کیا جائے گا اس کی وجہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگتی ہے اب یہاں پہ جو ہم arguments ہیں ان arguments کو لیتے ہیں اور اس کو uppercase lowercase ایک کسی format پہ convert کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو command line سے ہمیں command آئی ہے وہ کیا آئی ہے ہم نے یہاں پہ تین options رکھی ہوئی ہیں ایک job begin کے لئے ایک jobs ہے اور ایک kill ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک option ہے تو اس کے accordingly action perform کیا جائے گا اگر job begin ہے تو اس کے لئے job bg کا ایک function ہے وہ call ہوتا ہے اگر jobs ہے تو اس میں jobs کا function ہے وہ call ہوتا ہے اگر kill ہے تو اس case میں kill کا جو function ہے وہ call ہوتا ہے اور ہر case کے اندر جو ہمارے command line parameters ہیں وہ اس کو pass کر دیا جاتے ہیں اور یہ پھر ان کو use کر کے اپنے logic کے اندر استعمال کرے گا اس کے علاوہ اگر کوئی command آتی ہے تو یہ آپ کو message دے دے گا illegal command اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو job begin کا function ہے job begin کا function کیسے کام کر رہا ہے job begin کا جو function ہے وہ کیا کرے گا وہ ایک job create کرے گا آپ نے جو job name specify کی ہوئی ہے اس نام کا جو job ہے اس کو وہ create کرے گا یہ دیکھیں یہاں پہ start-up structure ہے جو ہم نے پہلے use کیا تھا start-up information place کرنے کے لیے process info کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک structure بنایا ہے اور پھر یہ ہم نے start-up کے اندر get start-up info place کر دی اور options میں سے ہم نے باقی information اٹھائی ہے اور ایسا کرنے کے بعد ہم create flag بنا رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ new console نئے console کا بنائیں گے یا detached بنائیں گے یہ depend کر رہا ہے flag zero کی value کے اوپر اگر flag zero کی value true ہے تو اس case میں new console بنے گی اگر false ہے تو اس case میں flag one check ہوتا ہے اگر flag one true ہے تو اس case میں detached process بنے گا اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس case میں zero by default جو بھی value ہوتی ہے اسی طرح کا job create ہوں گا تو یہاں پہ create process کی مدد سے جو باقی ہمارے create flags تھے ان کو use کرتے ہوئے initially suspended process جو ہے اور process کو اسی group میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک process create کر لیا اور اس process کو sign کر دیا to job object ایک job object کے اندر آپ کئی processes جو ہیں associate کر سکتے ہیں تو اس assign process to job object کی مدد سے آپ نے جو job object بنایا تھا اس کے اندر ایک یہ والا جو process ہے وہ associate کر دیا in case کسی قسم کا error آ جاتا ہے تو آپ process terminate کر دیتے ہیں اور handle close کر دیتے ہیں جو ہینڈل آپ نے open کیا تھے ان کو close کر دیتے ہیں تو یہ simply ہو گیا job begin کا آپ نے اس کے ساتھ simply گیا کیا ہے parameters لیے اور parameters لینے کے بعد جو بھی آپ کا process تھا اس process کو create کیا according to the parameters اور پھر اس process کو آپ نے ایک job object کے ساتھ associate کر دیا جو بھی آپ process بنائیں گے اس کو اس job object کے ساتھ associate کر لیں گے اس کے بعد اگر process جو ہے وہ صحیح طریقے سے create ہو جاتا ہے تو ہم اس کا job number لیں گے یہ job number جو ہے یہ اس کا اپنا logic ہے اس job number کیسے آئے گا اس کے لیے یہ program جو ہے اپنا ایک data structure create کر رہا ہے اور اس نے جو جو jobs create کی ہیں جو جو processes create کی ہیں ان کی information جو ہے وہ اس number کے اندر ایک data structure کے اندر place کر رہا ہے اور اس data structure سے یہ job number آ رہا ہے یہاں سے اس کا job number لیا اس نے اور کیونکہ پہلے suspended process تھا اب اس نے اس کو resume کر دیا اور اگر job number جو ہے وہ ایک certain range سے exceed کر رہا ہے تو اس case میں وہ یہ process کو terminate کر دے گا اور handles جو ہے ان کو close کر دے گا اب اسی طرح سے jobs کی option بھی ہے jobs کی option کی case میں یہ jobs کا function جو ہے یہ invoke ہوتا ہے یہ function جو ہے یہاں پہ again query information job object کو use کر رہا ہے اس کو use کرتے ہوئے وہ job object میں سے اس job کے بارے میں certain information collect کر رہا ہے پھر جو آپ کے پاس data structure اس نے بنایا ہوا ہے display jobs یہاں پہ ایک function وہ use کر رہا ہے display jobs اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ display jobs جو ہے جو data structure بنا ہوا ہے جس کے اندر اس program نے ہر job کی information store کیا ہے وہاں سے یعنی کہ ایک structure ہوگا اس کے اندر جب بھی ایک job بنتا ہے تو وہ ایک structure جو ہے ہماری file کے اندر جا کے store ہو جاتا ہے ہر job کے لیے کہلیں کہ یہاں پہ job 1 ہے یہ job 2 ہے job 3 ہے جو جو job create ہو رہا ہے اس کے اندر وہاں جا کے structure کے اندر information آ جاتی ہے اور پھر اگر یہ job جو ہے finish ہو جاتی ہے تو یہاں پہ پڑی ہوئی information یہ بتا دیتی ہے کہ یہ job جو ہے inactive ہے اور file کے اندر یہ information store ہو رہی ہے display jobs جو ہے وہ simply یہ کرتا ہے کہ اس file سے data read کرتا ہے اور ان کے اندر جو پڑی ہوئی information ہے اس کو display کرتا چلا جائے گا اب تیسری option کے اوپر آتے ہیں تیسری option جو ہے وہ kill کی option ہے kill کی option کیا کرے گی simply process کو terminate کر دے گی وہ job number لے گی job number لے گی اس نے as parameter job number لیا ہے اس کو ڈھونڈے گی ہمارے data structure کے اندر جو اب یہ ہم نے data structure define کیا ہوا file کے اندر اور اس کے اندر اس job کو ڈھونڈے گی اگر وہ job مل جاتا ہے تو اس process کو terminate کر دے گی process terminate ہو جائے گا اس کی execution وہاں پہ ہی ختم ہو جائے گی اب یہاں پہ اگر اس نے اپنے garbage collection کرنی یا clean up کرنا ہے اس نے یہاں پہ control event send کیا control event send کیا ہے terminate کرنے سے پہلے جب اس نے process کو open کیا open کرنے سے وقت یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس terminate کے rights ہیں اور پھر اس نے پہلے console event send کیا control break کا یا control c کا جو بھی اس نے event رکھا ہوگا جو بھی اس کے لئے handler ہوگا اس کے اندر اور جب تک کہ یہ process return نہیں کرتا یہاں پہ wait for single object اس نے رکھا ہوگا جب تک یہ والا process return نہیں کرتا یہ process complete نہیں ہو جاتا یہ process کب complete ہوگا جو جو اس نے garbage collection کرنی تھی جب وہ garbage collection کر لے گا process complete ہو جائے گا اور پھر process terminate ہو جائے گا تو یہاں پہ اس process کی completion ہوگی جو ہی process completion ہوگی یہ اس کی blocking ختم ہو جائے گی اس wait کے function کی blocking ختم ہو جائے گی اور ادھر سے onwards execution جو ہے وہ continue کر سکتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارا shell والا جو process ہے یہ جو shell ہے یہ اس نے ایک child process بنایا ہے اور اس کے ساتھ communicate کر رہا ہے اس کو کیا کر رہا ہے اس کو پہلے control c کا signal send کرتا ہے control c کا اس کے اندر یہ handle لگاو ہے وہ handle جو ہے ساری garbage collection کرتا ہے garbage collection کرنے کے بعد یہ process پھر اس کو terminate کر دیتا ہے تو یہ ایک code کے اندر آپ کو example نظر آ رہی ہے اس mechanism بطےوں ándوار اندار انعداد